بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت ساؤں گے میرا نام ہے راکٹر ندیم رام گوشنا مالا آج ہم جسم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہائپرٹرافی یعنی کہ کسی بھی عضو کا جسامت جو ہے نا وہ بار جانی ہے ازلات کی یعنی کسی بھی جسم کے کوئی بھی حصہ جو ہے نا اس کا ایکسٹرا ہو جانا سائز اس کا بار جانا اس میں کوئی بھی کنڈیشنز آ سکتی ہیں کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے اس کے ویسے وہ جسم کا حصہ بڑھ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ صرف بچوں میں ہو یا بڑوں میں بھی ہو اس میں جو ہے نا سارے آل ابر جو ہے نا وہ آجاتے ہیں بیپلز آجاتے ہیں سارے کہ اس میں بچے بھی آ سکتے ہیں اس میں لیڈیز بھی آ سکتی ہیں اول مہن بھی آ سکتے ہیں بڑے افراد اور جمعان افراد بھی کچھ میں یہ معاملہ پدائشی طور پر ہوتا ہے اور کچھ میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے اس میں آگے اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جسم میں سیلز کی جو ہے وہ جسامت جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے جسم کے اندر ہمارے موجود جس بھی حصے کی سیلز کی جسامت یعنی اس کا سائز بڑھ جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا سیلز کا سائز بڑھنے سے جسم اسی سیلز کا بھی سائز بڑھ جاتا ہے اس میں سیلز ایک بات قابل ہو رہا ہے کہ اس میں سیلز کی سائز بڑھتا ہے اس کی مقدار یا اس کی ارتداد نہیں بڑھتی ہے یہ چیز سمنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ایک چیز کا اضافہ ہو جانا اور جز ہوتی ہے اور ایک چیز کا سائز بڑھ جانا یہ ایک اور جز ہوتی ہے میں سیلز کی سیلز بڑھ جاتا ہے تو اس تائم ہیپٹرافی کی سچویشن بڑھ جاتا ہے جسم کے زوو کے اندر آپسیں بڑھ جاتا ہے اس میںپس دو ریزن بیسیکل یا ہięcy جاتا ہے ایک فیزیکل ہی ہے اور ایک دوسرا پیثالوجیکل ہی ہے ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ فیزیالوجیکلی اس میں کون کونسی پرابلم داتی ہیں میں کیا کیشو ہوتے ہیں ان میں جو ہے کیا پرابلم آتی ہے اس میں فیزیالوجیکلی اس میں پرابلم آتی ہے کہ کوئی بھی حصہ ہمارا عام روٹین سے بڑھ کر زیادہ کام کرتا ہے تو اس میں جو ہے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے یعنی کہ جو بھیلوان ہوتے ہیں جو ایکسرائز بہت زیادہ کرتے ہیں یا جیم بیلڈرز بارڈی بیلڈرز ہوتے ہیں ان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی جسم کے حصے پر بہت زیادہ ایک سائز کی جائے اس پر بہت زیادہ مشکت کی جائے تو اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے دوسرا جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا ایک گردہ جو ہے نا وہ کسی پرابلم کی وجہ سے نکال لی جاتا ہے تو وہ اگر ایک گردے پر کام کر رہا ہے تو وہ جو دوسرے گردے کا بوجھ بھی اس پر ہی آگیا ہے جو دوسرے گردہ ورکنگ کر رہا تھا وہ بھی ایک ہی گردے پر ورکنگ ہو رہی ہیں تو اس لحاظ سے اس کی بھی جو ہے نا وہ سائز بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کا جو ورکنگ ہوتی ہے وہ اس کی طرح پہلے کی طرح تو نہیں رہی تھی کیونکہ اس کا کام بڑھ جاتا ہے لیکن انسان کو زندہ رکھنے کے لیے وہ کافی ہوتی ہے اب اس کے آگے جو ہے نا ہم بات کریں گے کہ اگر تک داغیانی کے ٹی بک کسی کو پرابرم ہو جاتی ہے تو اس میں بھی فپڑوں کا جو ہے نا وہ سائز بڑھ جاتا ہے جو اگر ایک فپڑا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے فپڑے اگر ورکنگ کرتا ہے تو اس میں جو ہے وہاں کا پریشر اور جو البولیزم ہے جو ہے نا کی کارمنہ حسائل گاز اور اکسیجن کی جو تبادلہ خیال ہوتا ہے گیسز کا وہاں پر جو جگہ کام ہونے کے ویسے وہ آہستہ 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 اس کا سائز بڑھتا جاتا ہے اب دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ پیتالوجی کری یعنی کہ جسم میں کوئی بھی رکاوٹ آنے کے ویسے وہ کام ہو یعنی کہ ہم فیزیالوجی کری یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کام وہ خرابی یا وہ ہائپٹرافی جس میں ہماری خود کی مداخلت ہو یعنی کہ ہماری خود کی گلتی کے ویسے انسان نہیں گلتی کے ویسے وہ پرابلم واجب رہونی طور پر تو اس کو ہم فیزیالوجی کے لیے کہہ سکتے ہیں جس میں آپ کو میں نے دو چار ایکزیمپلز بھی دی ہیں کہ یہ جو اینہ کام فیزیالوجی کری ہو سکتے ہیں اب ہم پیتالوجی کے بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس شریعانی نظام یعنی کہ جس وینز میں بلڈ فلو کرتا ہے اس میں اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس کو ہم پیتالوجی کے لیے پرابلم کیا سکتے ہیں یعنی کہ دل تک کر خون لے جانے والی جو پینز ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی باند ہو جاتا ہے یہ اس طرح کوئی پرابلم بن جاتی ہے تو دل پر جو اینہ میں سلسل بہتی ہے اس کے ویسے ازلاعت یعنی کہ ان کے جو مسجد ہوتی ہیں ان کا جو اینہ سائز باڑ جاتا ہے دل کے جو تو دل کے جو اینہ سائز میں زاپ ہو جاتا ہے دل کے سائز میں زاپے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو اینہ ہائپوٹرافی ایک کا پرابلم بن جاتی ہے اور جو اس کی پرابر اچھے طریقے سے ہونے چاہیے تھی ورکنگ ہوتی وہ نہیں ہوتی ہوتی کیونکہ کوئی نہ کوئی درمیان میں رکاوٹ آ جاتی ہے جب رکاوٹ آ جائے گی تو اس کی ورکنگ پہلے جیسے نہیں رہ جائے گی یہ بات قابل ہو رہا ہے اس میں ہم آپ سے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے علاوہ بھی جو اینہ اور بہت سی وجہات ہوتی ہیں جن میں جو اینہ یہ پرابلم بن جاتی ہے اگر آپ ہمارا آپ سے یہ مشورہ ہے کہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں اور ہمیپیتھک ٹریٹمنٹ کروائیں ہم سے کروائیں جہاں سے مرضی کروائیں جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہو کہ ہم بھی الحمدللہ ہمیپیتھک کا یہ مکمل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہر طرح کا وہ بے شک مردانہ ہو زنانہ ہو بچکانہ ہو ہر طرح کی جو ہے نا وہ ہرمن ڈیسیزز کے جو ہے نا وہ پرابلمز کے لیے میڈسن دیتے ہیں آپ ہمارے کلینک پر وزید کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے اون لین جو ہے نا وہ آپ کونٹیکٹ نمبر ہمارے دیئے ہوئے ہیں اس پر جو ہے نا آپ کونٹیکٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں جسے آپ کا ہماری حال آنے والی ویڈیو بروقت مل جائے گی اور انفرمنٹیو ویڈیو اگر آپ کسی کی دل شیئر کرنا جانے ضرور شیئر کریں اگر آپ کو کوئی قویشن ہے تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں وہ ویڈیو کو متعلق ہو قویشن ہے ویڈیو سے ہٹ کر ہوا آپ کو کسی بھی متعلق ہم سے کوئی بھی قویشن کر سکتے ہیں ہم اس کا آپ کو ضرور جواب دیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم